میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم متناسب نمائندگی کی طرف چلیں گے تو پاکستان حقیقی لحاظ سے ایک مضبوط جمہوری ملک بن جائے گا باقی آخری بات تو یہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل افراد کے ہاتھوں کی وجہ اللہ کے نظام میں ہے اور اللہ کا نظام جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ ہماری ترقی کی زمانت بھی ہے ہماری خوشحالی کی بھی زمانت ہے اور چورتر سالوں سے کما حق کہو وہ نظام نہیں آیا جغرافیہ کو بھی نقصان ہوا معیشت کو بھی نقصان ملکی وحدت کو بھی نقصان میں ایک بار پھر جناب شعباز شریف صاحب کا ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ان کو بھی موقع دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں میں نے اپنی طرف سے اور اپنی تمام جو متحدہ افزن کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے میں نے آج درخواست کی ہے کہ یہ جو ووٹ اف نو کانفرنس کی موشن کل داخل ہو چکی ہے پارلیمان میں تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ کسی فرد عوائد کی خواہش نہیں ہے نہ مقصد ہے یہ بائیس کلڑ عوام کی جو اس کو دن رات جو تڑپ رہے ہیں اس سا نااہل اس انکومپیٹنٹ اور انتہائی کرپٹ حکومت کے ہاتھوں جو عوام کی درگت بن رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے یہ موشن داخل کی گئی ہے کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت کو پارلیمان کے ذریعے آئینی طریقے سے ان کو ہٹا کر ہم قوم کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیر الیکشنز کا احتمام ہو جس کے ذریعے عوام کی بوٹوں سے نمائندہ حکومت چونی جائے اور پھر ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ مل کر اس قوم کی دنرات خدمت کی جائے جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے اس کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے اور یقیناً جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنے شورہ سے مشابرت ہوگی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے ہم جناب سراجل حق صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور جماعت کا بہت شکر گزار ہیں انفرادی طور پر بھی اور استماعی طور پر بھی کہ آج انہیں ہمیں یہاں پر دعوت دی ہماری درخواست پر بڑی سیر حاصل گفتگ ہوئی اور مشابرت ہوئی آپ کا بہت شکریہ بہت سب نے بتائیے جا کہ جہاں آپ نے اپنیزشن عبادتوں سے رابطہ کر رکھ گیا ہے مشرم کی کعب سے آپ کی بات چیز ہوئی لیکن وہ اس وقت تک کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو شکی اور دوسرا ایمکی ایم سے بھی دوبارہ عزیز اعظم صاحب کی رابطے کر رہے ہیں تو کیا ایمکی ایم کی قیادت اور مشرم کی کعب سے دوبارہ بات ہوگی کیا تحادیوں کو اس اب سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو سیاسی معروضی حالات ہیں جو چلے آ رہے ہیں اس میں کبھی بات رکتی ہے کبھی ٹوٹتی ہے کبھی دوبارہ بات جڑتی ہے تو یہ کعوش جاری ہے اور ہمارا سب کا ہمارا یہ حق ہے سیاسی حق ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کریں ان کے پاس جائیں ان سے درخواست کریں ان کو قائل کریں حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے اندر وہ بعض امیر لوگ جو اس وقت اپنا اس حکومت کے خلاف جو ان کا ذہن بن چکا ہے اس بنیاد پر کہ وہ جو جس مینڈیٹ سے یہ آئے تھے ایک تو ان کا اپنا جنرون مینڈیٹ تھا اور ان کا جالی مینڈیٹ تھا تو یہ ایک کومبنیشن تھا اور کہ نئی ایک صبح ہوگی نیا پاکستان ہوگا اور محسا کے مدینہ ریاست مدینہ کی بات جنرات کرتے تھے تین سو اورب ڈالر واپس لانے کی بات کرتے تھے اور ایک اس اب میں کھڑے ہو گئے یوں محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یعنی ایک تفریق ختم کریں گے غربت کو ختم کریں گے اور امارت کم ہوگی غربت کا خاتبہ ہوگا اور سب کو دوائیاں مفت ملیں گی سب کا علاج مفت ہوگا تعلیم مفت ہوگی اور کرزے جو ہیں اس کی محس اجان ختم امنے چھٹکارہ حاصل کیا جائے گا اور آئی ایم ایف سے ہمیشہ کے لیے ان کو خدا حافظ کہا جائے گا اور کیا کیا دوش کے بدلے میں نعرے لگائے اور بلند و بانگ دعوے کیا آج وہ دعوے کہاں گئے کہ اگر ایک روپیہ لیا جائے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے کرز کا اور میں مرجہ ہوں گا آئینا بار بار ہمیں بھی اب یہ بات دورانے میں ہچکیشارٹ ہوتی کہ کیا قوم کو سبس باگ دکھائے اور آج ملک کو تباہی کے دھانے پوچھا دیا ہے تو یہ ہے مقصد صرف لازلی بتا دیں کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی وہاں جہاں گی ترین کا گروپ سامنے آیا ہے اور پنجاب میں اب کشم کا شروع ہوگی ہے وزیراعظم کی تبدیلی کے لیے کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی تبدیلی کا حصہ بنے گی اور ترین گروپ سے آپ کا کوئی مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کوئی الائنس ہو سکتا ہے دیکھئے یہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں وہ پارٹی کے ساتھ مشابرت سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پارٹی اس کو لے کے چلے گی اور ہماری اس حوالے سے ہماری تمام پارٹی سے بات سکت جاری ہے بہت شکریہ